ہائی ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائے چینل لکھنوی شف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل پالک پنیر کی ریسپی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرنس اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھانک یو ان پریز کیپ سپورٹنگ تو سب سے پہلے پالک ہم نے ون کیجی لیے جس کو اچھی طرح سے واش کر کے ایک کڑھائی میں آٹ کیا ہے تھوڑا پانی آٹ کیا ہے اور اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہائی فلیم پہ جب بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پانچ منٹ تک اسے ہم بوائل کریں گے اور پھر ایک بول میں نکال کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہ ہماری بلانچ کی ہوئی پالک ہے ون کیجی پالک کو ہم نے بلانچ کیا تھا لال مرش پاؤوڈر لیا ہے ون اینڈا ہاف ٹی سپون نمک لیں گے سواد نوسار گرم مسالہ پاؤوڈر لیں گے ہاف ٹی سپون اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا حلدی پاؤوڈر لیا ہے ون بائی فو ٹی سپون پانیر لیا ہے سری ہنڈر گرامز جن کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے فینگرک سیر چینی کی میتھی لیا ہے ون بائی فو ٹی سپون ادھرک لیسون کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی بل سپون جو پالک بلانچ کی تھی اس کا پانی پھیکا نہیں ہے بلکہ ایک بول میں نکال کے رکھ لیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹی سپون جن کو باریک کٹ لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے جو پالک ہم نے بلانچ کر کے رکھی تھی اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا ہے اور اسے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے نیکس ٹیپ میں ایک پان میں ہم نے تی بل سپون اور اس میں پنیر آٹ کر دیا ہے ہائے ٹی فلیم پر پنیر کو ہم فرائ کر لیں گے اتنا فرائ کرنا ہے کہ پنیر کا ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اب اسے سائٹ پر رکھ دیں گے دوسرے پان میں ہم نے نیکن ایک نکال کے پانی آٹ کر دیا ہے اسے گرم کر کے اس میں میتھی دانا آٹ کر دیا ہے جب میتھی کا کلر چینج ہو جائے لیکس جائے۔ اسے تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ ادراک لہسون جلے نہیں اور اس کے بعد جو بلانچ کیا ہوا پانی تھا جو پالک بلانچ کرنے میں یوز کیا تھا وہی پانی اس میں آٹ کر دیں گے اور اسے چلائیں گے اور میڈیوم فلیم پہ اسے اتنا پکائیں گے کہ ادراک لہسون کی جو رو سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائیں ادراک لہسون بھون چکا ہے تو اب اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر آٹ کر دیں اور ساتھ ہی پسے ہوئے مسالے آٹ کر دیں گے یعنی ہلدی، نمک، مرچ اور گرم مسالہ پاؤڈر نمک اور لالمچ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اور میڈیوم فلیم پہ اسے پکائیں گے اتنا کہ ٹاماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں اور میشی بھی ہو جائیں بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیں تاکہ بیس پہ اور سائٹس پہ مسالے چپکے نہیں اور دھیان رہے آپ کو سارے انگریڈینٹس اور ان کی کونٹریٹیز ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اب دیکھئے ٹاماٹر بھون چکے ہیں بلکل سوفٹ اور میشی ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم نے جو پالک کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا بلانچ کی ہوئی پالک کا پیسٹ وہ آٹ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں ویل کم بائنڈ ہو جائیں اور پہلے فلیم ہائی رکھیں گے اور جب ہلکا سا یہ پکنا شروع ہو جائے گا تب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اب دیکھئے یہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کور کر کے فلیم کو لو کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ تک لو فلیم پہ اسے پکائیں گے بیچ میں ایک بار پھر سے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تاکہ یہ پالک جو ہے وہ بیس پہ چپکے نہیں سائٹس پہ بھی نہ چپکے اس لئے بیچ میں چلانا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اسے ہم پھر سے کور کر کے ہی پکائیں گے ٹوٹل کوکنگ ٹائم ٹین ٹو 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 مینٹس ہے یعنی دس سے بارہ منٹ ہمیں اسے پکانا ہے اب دیکھئے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم پھر سے چیک کر لیتے ہیں بلکل پالک ہمالی پک چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس میں ہم پنیر آٹ کریں جو پنیر ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے پنیر کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر سے کور کر کے پکائیں گے پانس سے چھ منٹ تک لو فلیم پہ فلیم کو آپ کو لو رکھنا ہے اور چھ منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھئے پنیر بھی سوفٹ ہو گیا ہے اس کا فلیور بھی پالک کے اندر آ چکا ہے تو اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور تھوڑا سا اسے سٹر کر لیں گے یہ ہمارا پالک پنیر تیار ہو گیا ہے ہمارے پالک پنیر کا یہ فائنل لکھ ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کر کے ہم نے اوپر سے تھوڑی سی فریش کریم سے اسے گانش کیا ہے آپ چاہیں تو گریٹڈ پنیر سے بھی گانش کر سکتے ہیں امید ہے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور کومن سیکشن میں بتائیے گا کی ریسپی کیسی لگی اور لائک ضرور کریے گا